موسیقی پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کے حکمرانوں کو آپ کے ذریعے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مردم شماری پر پاکستان منٹ پارٹی کوئی کمپرمائز نہیں کرے گی یہ کوئی موقع نہیں تھا کہ آپ ایک ناجائز مردم شماری کو ایک غلط مردم شماری کو جس کو حکومت سمیت تمام جماعتیں حکومت میں شامل جماعتیں سب لوگ ہی اس کو اپوز کرتے رہے ہیں سب لوگ ہی اس کے خلاف بات کرتے رہے ہیں تمام جو تجزیہ نگار ہیں تمام جو سیول سوسائیٹیز کے اربن پلینرز ہیں جن جن کے پاس بھی نولوجز حوالے سے ہم سمیت ہم سب لوگ اس کی پہلے دن سے اس مردم شماری کو ہم نے رد کیا ہے کہ کراچی کی آبادی ایک کروڑ چالیس لاکھ یا ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ کراچی کی آبادی تیس میلین یعنی کہ تین کروڑ سے زائد ہے عاصف علی زرداری آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں جن کی حکومت ہے یہاں پر تیرہ سالوں سے کہ کراچی کی آبادی تین کروڑ سے زائد ہیں تمام ادارے پرائیوٹ ہوں یا گورنمنٹ کے سب اس والی بات کو مانتے ہیں میں شہر کراچی کا میر رہ چکا ہوں میں نے چار سالے چار سالوں تک اس شہر کی خدمت کی ہے رات اور دن جا کر اس کے ایک ایک چپے کو دیکھا ہے میں نے مجھے پتا ہے کہ یہاں پر پانی جو آتا ہے کتنی اس کی ڈیمانڈ ہے کہاں جاتا ہے پانی یہ مجھے پتا ہے کہ سیویج جو یہاں پر نکلتا ہے وہ کتنی اس کی ڈیمانڈ ہے کتنا ڈسپوز آف ہوتا ہے کچھرا کتنا پروڈیوز ہوتا ہے یہ سب چیزیں لوگوں کے اوپر کیلکولیٹ ہوتی ہیں لوگوں کے نمبرز کے اوپر کیلکولیٹ ہوتی ہیں ہمیں پتا ہے کہ شہر میں ٹرانسپورٹ کی کتنی ضرورت ہے کتنے نمبرز اور بسز کی ضرورت ہیں یہ سب چیزیں مردم شماری کے اوپر کیلکولیٹ ہوتی ہیں اسپتالوں کی ضرورت کتنی ہیں اسکولوں کی ضرورت کتنی ہیں یہ سب چیزیں جو کیلکولیٹ ہوتی ہیں وہ لوگوں کے نمبرز کے اوپر لوگوں کی پاپولیشن کے اوپر کیلپلیٹ ہوتی ہم نے کبھی بھی میں نے اپنے زمانے میں کوئی بھی ایسا پروجیکٹ نہیں بنایا جو کہ میں نے سرکاری آداد و شمار یا سرکاری نمبرز کو دیکھ کر اس کے اوپر فیزیبلٹی بنائی ہو میں نے ہمیشہ ایکچول جو کہ نون سرکاری آداد و شمار تھے جو کہ نون سرکاری نمبرز آف لوگ رہتے اس کے حساب سے ہم نے سڑکیں بنائی ہیں اس کو کتنی چوڑی ہونی چاہیے بریج کتنے چوڑے ہونے چاہیے کتنے لینز ہونے چاہیے اس کے اندر یہ اگر میں سرکاری پیبر کو دیکھ کر اگر بناوں تو ایک ایک لائن کے بریج بناوں میں ہو سکتا ہے ہمارے بعض والوں نے یہی کیا کہ جو آج تباہ برباد سارا کچھ ہو گیا میں نے ہمیشہ ایکچول جو نمبرز ہیں جو ان اوفیشل نمبرز ہیں ہم نے اس کو سامنے رکھا اور چیزیں بنائی تو اس وقت ایسی کوئی آفت نہیں آئی بھی تھی کہ پاکستان تیریک انصاف کی گورنمنٹ اس وقت کوئی ایک کام ٹھیک نہیں کر رہی اس کو اس والے کام کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ایک ڈسپیوٹڈ ایک متنازہ مردم شماری شرف میں پڑی بھی تھی وہ چیز اس کو پڑی رہنے دیتے اور اس کے اوپر جو سب سے پہلا کام کرتے جو کہ آئین میں لکھا ہے قانون میں لکھا ہے کہ مجب بھی مردم شماری کی جائے کہ اس کا پانچ پرسنٹ آڈٹ ہوگا تو وہ آڈٹ پہلے کرواتے اور اس کے بعد اس آڈٹ ریپورٹ کے مطابق ان نمبرز کو آپ کو فائنلائز کرنا چاہیے تھا رہی بات لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کی تو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز بھی اس مردم شماری کے بغیر ویسے ہی ہو سکتے تھے جیسے دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز ہو چکے ہیں یہ والی بات میں اس سے پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ون ٹائم ایگرمنٹ کچھ ہو جاتا کہ دوہزار اٹھارہ میں جیسے الیکشنز ہوئے اس وقت بھی دوہزار سترہ میں مردم شماری ہو چکی تھی دوہزار اٹھارہ کی الیکشنز بھی ایک ارینجمنٹ کے تحت اسی مردم شماری کے ریزلٹ کو مانے بغیر دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز ہو گئے تھے تو اگر لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کرانے ہیں جو کہ مجھے نہیں لگتا حکومت کو کرانے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز انہیں تو کچھ نہیں کہہ رہے کہ بھئی آپ لوگل گورنمنٹ کے الیکشن کرائیں پاکستان کی تاریخ ہمیشہ یہی رہی ہے لوگل گورنمنٹ کے بیسک ڈیموکریسی کے حوالے سے کہ ہمیشہ آمینوں نے اختیارات اور وسائل نیچے دیئے سوک اور جمہوریوں کو تو انہیں اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دیئے کبھی بھی نہیں دیئے آخری جب دوہ دار پندرہ میں الیکشنز ہوئے تھے وہ جب اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان کے سو موٹو ایکشن لینے کے بعد اس وقت کے اور بلکل بلدیاتی نظام کو تہو بالا کرنے کے بعد بدلی کے ساتھ صوبوں نے الیکشنز کروائے تھے اور اس کے بعد سے لے کر اب تک جو ہے وہ کسی بھی جمہوری حکومت نے آج تک بلدیاتی نظام پاکستان میں نہیں دیا یہ بڑی بدقسمتی ہے جمہوریت کا راگ اللہ اپنے والی جماعتیں جو کہ اپنے وزیراعظم بننے کے لیے اپنی وزیر بننے کے لیے اپنے امن ایم پی بننے کے لیے تو پاکستان کے آئین 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 کی بات ہر وقت کرتے رہتے ہیں ہر وقت کر ہر وقت کرتے رہتے ہیں کہ آئین میں یہ لکھا ہے آئین میں وہ لکھا ہے وہی آئین جو یہ کہہ رہا ہے کہ جمہوریت کی پہلی سیڈی جو ہے وہ لوکل گورمنٹ کا نظام ہے آرٹیکل ون فورٹی اے ہے کہ الیکٹڈ لوکل گورمنٹ کو پولٹیکل ایڈویسٹیٹیو اور فائننشل اختیارات اور وسائل ٹرانسفر کر رہے ہیں اس آئین کو ماننے کے لیے کوئی بھی جمہوری پارٹی تیار نہیں ہے انکلوڈنگ یہ کرنٹ گورمنٹ بھی ہمیں اس حوالے سے بڑی مایوسی ہے امران خان صاحب سے یہ اپنی الیکشن کیمپین میں اور جب تک ان کے پاس حکمرانی نہیں تھی یہ آئیڈیل قسم کے بلدیاتی نظام کو پاکستان کا واحد حل بتاتے تھے جو کہ ہم بھی ان کی بات یہ والی بات مانتے تھے باتوں کی حد تک یہ بات مانتے تھے لیکن پتا چلا کہ وہ سبھی الیکشن کیمپینز کے نارے تھے اور ان کے پاس کوئی ان کی حکومت میں بنجاب میں آنے کے بعد چھپن ہزار بلدیاتی نمائندوں کو جو کہ نوے فیصد پی ایم ایل این کی لوگ تھے ان کو یک جنبش ہے خ نواز شریف صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ ان کو کیوں نکالا لیکن یہ نہیں کہتے کہ ان کو کبھی بھی یہ نہیں کمپلین کرتے کہ ان کے چھپن ہزار کانسلروں کو کیوں نکالا ان کو تو شاید پتہ نہیں لیگل نکالا یا اللیگل نکالا ایک پروسس کر کے نکالا چھپن ہزار ان کے کانسلروں کو پنجاب کے وزیرالہ نے پی ڈی آئی کے وزیرالہ نے آنے کے بعد ایک آرڈر سے گھر بھیج دیا ان کو سسپینٹ کر دیا اس کے بارے میں پی ایم ایل این بات ہی نہیں کرتی یہ شو کرتا ہے مائنڈ سیٹ کہ ہمارا جو حکمران طبقہ ہے چاہے وہ حکمرانی میں ہو چاہے وہ اپوزیشن جماعتوں میں ہو وہ ذہنی طور پر جاگردار ہے وہ ذہنی طور پر وڈیرہ ہے وہ ذہنی طور پر سردار ہے خان ہے وہ اختیارات اور وسائل اپنے نیچے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اسی مائنڈ سیٹ کے تحت آج بہت بڑا یہ علمیہ ہے کہ پاکستان کی آبادی کو صحیح گننے کے لیے ہماری ریاست اور ہمارے حکمران تیار رہی ہیں اور اگر کہیں پر غلطی ہو گئی ہے اس غلطی کو بھی مہر لگا رہے ہیں اور یہ مہر پچھلے دس دن پہلے پندرہ دن پہلے پاکستان کی موجودہ سینٹل کیابنٹ نے یہ مہر لگا دی کہ یہ ناجائز مردم شماری کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا پاکستان زمین پارٹی اس بات کو سب سے پہلے اٹھایا ہے اور ہم آج حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے ہر ممکن ہر اس حد کو پروس کریں گے کہ جب تک یہ صحیح کراچی کی گنتی پوری نہ کر لی جائے کراچی کہیں سے بھی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ لوگ نہیں رہتے کراچی ہر حال میں پونے تین کروڑ سے تین کروڑ لوگوں کا شہر ہے پاکستان زمین پارٹی اس جرم میں پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت کے اس جرم میں ایمکیم کو برابر کا شریک سمجھتی ہے اور ہم سوچ دیں کہ ایمکیم کے پاس آج جو سات سیٹے ہیں وہ سات سیٹے اتنی پاورفل ہیں کہ یہ حکومت کو گرا سکتے ہیں اگر یہ سیریس ہو کر اگر صرف ان کو یہ اندیا دیتے کہ یہ کام نہ کرو ہم تمہاری حکومت چھوڑ دیں گے پی ٹی آئی کی مجال نہیں تھی کہ پی ٹی آئی یہ کام کرتی انہوں نے ایک اختلافی نوٹ لکھ کر رضا مندی ظاہر کر کے اپنی مزارتوں پر برجمان ہیں آج بھی حکومت کا حصہ ہیں اور یہ حکومت چھوڑنے کیلئے تیار نہیں ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی نے آج یہ ناجائز اور یہ جالی اور یہ ایک فراڈ جو مردم شماری ہے اس کو ایکسپ کر لیا ہے نہ اب جو جو ڈراما چل رہا ہے کہ بھئی کوئی کسی کے پاس جا رہا ہے کوئی کسی کے پاس جا رہا ہے اس ڈرامی کی کوئی ضرورت کسی کو کسی کے پاس جانے کی ملنے کے مذاکرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیدھی سیدھی بات ہے کہ ایم کے ہم آج بولے کہ ہم حکومت سے الگ ہو رہے ہیں آج وہ مردم شماری کا فیصلہ واپس ہو جائے گا اس کی فیڈل کیبنٹ کا فیصلہ واپس ہو جائے گا لیکن وہ یہ بات کہیں کیسے ان کو تو اپنے آپ کو کلر کرانا ہے ان کا میئر کرپشن کر کے باہر گھوم رہا ہے امران صاحب اس کو نیپ کا لیٹر نہیں بھیجتے کیونکہ وہ حکومت کا ایسا ہے جس دن وہ حکومت سے باہر جائیں گے اگلی دن بند ہو جائیں گے نیک ان کو بند کر دے گی اس لیے ان کے میئر کی کرپشن کسی سے چھپی ہوئی نہیں تو دباہ برباد کر دیا خالد مقبول صدیقی کا نام جی آئی ٹی میں ہے جہاں پر راک ایجنٹ پکڑے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں انڈیا لے جانے والا آدمی خالد مقبول صدیقی ہے جو کہ ایم کیم پاکستان کا سرورہ ہے جو کہ چھ مینے پہلے تک وزیر تھا وفا کی جو کہ امران خان جس کو کہتے ہیں کہ یہ بڑے معصوم لوگ ہیں جو آج ایم اینے ہیں اور جو ایک پارٹی کے سرورہ ہے اس کا نام رو کی پکڑے جانے والے لوگوں کی جی آئی ٹی میں تو وہ کیسے حکومت سے لگوں گے آج اسی وجہ سے وہ آج بہارے ورنہ یہ جیلوں میں ہوں گے پھر جب ہم ایم کیم کے کارکنوں کو جب وہ ہمارے پاس آئے اور ہم نے بابانگ دھول کہا کہ بھائی اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے ماضی میں تو اس کو ایک دفعہ ماف کرو جس طرح سے آپ بلوچستان سے پہاڑوں سے اتار کر لوگوں کو آپ ماف کرتے ہو آپ خیبر پکتنخواہ میں لوگوں کو ماف کرتے ہو ہم دیکھتے ہیں کہ کور کمانڈر صاحب اور وزیرالہ صاحب ان کو پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہیں تو ہم نے آوال لگائی بابانگ دھول کہ کراچی کے نوجوانوں کو بھی ایک دفعہ ماف کرو اور ہماری کچھ بات ریاست نے مانی کچھ بات ہماری ریاست نے نہیں مانی لیکن جب جب ہمارے پاس لوگ آئے ہیں ایمکیوم سے نکل کر کارکنان آئے ہیں تو ایمکیوم نے یہ واویلہ مشایا کہ پی ایس پی نے ڈرائی کلین مشین لگا رکھی ہے ڈرائی کلین کر رہی ہے لانڈری لگا رکھی ہے پی ایس پی جو ہے وہ ڈرائی کلین مشین لگا رکھی ہے پی ایس پی نے ہم نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ ہم فرشتوں پر تبلیغ کرنے آئے ہیں ہم نے یہ کہا کہ بھئی آپ کے پاس جب تک رہتا ہے بندہ جب تک وہ صاف سترہ ہے ہمارے پاس جب آتا ہے آپ کے پاس سے نکل کر تو گندہ ہو جاتا ہے ہم نے بار بار کہا کہ ہمیں ایک دفعہ اپنے گندے لوگوں کی لس دے دو ہم ان کو نہیں لیں گے بھئی تمہارے پاس کتنے گندے لوگ ہیں ایک دفعہ لس دے دو ہم نہیں لیں گے آج تک لس نہیں دی جو ہمارے پاس آتا ہے وہ گندہ ہو جاتا ہے ہمارے پاس آنے والا کارکن اگر ڈرائی کلین ہو جائے تو بڑی تقلیب ہوتی ہے اور یہ اپنے رہنماؤں کو لیڈروں کو ڈرائی کلین کرا کر آگے ایک ایک کر کے ڈرائی کلین کر رہے ہیں اس میں تقلیب نہیں ہو رہی ہمیں خوشی ہے کہ ایمکیوں اپنے لوگوں کو ڈرائی کلین کرا رہی ہے اس کو گندا نہیں چھوڑ لئی ہم تو کہنا بڑا زبردست کام ہے لیکن صرف لیڈروں کو رہنماؤں کو ڈرائی کلین مت کراؤ کارکنوں کو بھی ڈرائی کلین کراؤ بھائی کارکنوں کو بھی کلین کراؤ کارکنوں کو بھی کسی لانڈری میں دھلواؤ آپ سارے مذاکرات اپنے لیڈروں کے جن کے اوپر بڑے بڑے الزامات ہیں ان کو کلین کرنے کے لیے آپ سارے آپ مذاکرات کر رہے ہیں ان کو کلین کراؤ رہو بڑے بڑے کیسز والے لوگ ڈرائی کلین ہو رہے ہیں لانڈری لگا دی ہے لیکن رہنماؤں کے لیے کارکنوں کے لیے بھی کوئی مشین لگاؤ جہاں پہ کارکن عام بچارہ کارکن جنہیں آپ کے کہنے پر آپ کے کہنے پہ کوئی غلط کام کر لیا ہوگا اس کو بھی صاف کرواؤ اس کو صاف نہیں کراتے پاک سرزمین پارٹی نے کراچی کے نوجوانوں کو نیا رستہ دیا ہے پاک سرزمین پارٹی نے کراچی کے نوجوانوں کو صحیح رستہ دکھایا ہے آج اگر اس شہر میں ہے تو پاک سرزمین پارٹی کے کارکنوں کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے بہت بڑا حصہ ہے ہماری پولیسیز کا اس میں بہت بڑا عمل دخل ہے تو ثابت ہو گیا کہ ہم نے پہلے دن سے جو کام کیا ہے یہاں پر آ کر وہی رستہ ٹھیک رستہ تھا آج یہ ایم کیم جو ہے وہ اپنے لیڈروں کو درائی کلین کرارہی ہے ان کے گناہ معاف کروارہی ہے لیکن کارکنوں کے لیے بات کرنے کے لیے یہ آج بھی تیار نہیں ہے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے پہلے الٹی میٹنگ دیا حکومت کے کانوں پہ جونی تک نہیں رہیں گی ہم پاک سرزمین پارٹی کراچی کے لوگوں کے ساتھ اگلے اتوار کے دن ایک ہفتے کے بعد آج اتوار ہے اور ایک ہفتے کا ہم تائم دے رہے ہیں اگلے اتوار کے دن دس جنوری دس جنوری سن دو ہزار اکیس کوش شارع فیصل نرسری سے پاکستان ہاؤس سے لے کر ہم پریس کلپ تک ایک بہت ہی بڑے عوامی ریلی کی شکل میں ہم پریس کلپ جائیں گے اور گورنر ہاؤس کے کونے سے کھڑے ہو کر ہم پریس کلپ کی گلی سے کھڑے ہو کر ہم وہاں سے پاکستان کے حکمرانوں کو آواز لگائیں گے ہم احتجاجی ریلی اور احتجاجی جلسہ کرنے جا رہے ہیں پریس کلپ پر یہاں سے ریلی جائے گی احتجاجی ریلی اور وہ جا کر جلسے کی شکل اختیار کر جائے گی اور پھر وہاں سے کھڑے ہو کر ہم آواز لگائیں گے ملک کے حکمرانوں کو برابر میں جو گورنر ہاؤس ہے بہت بڑا جس کو ابھی تک ایمیوزمنٹ پارک بن جانا چاہیے تھا ابھی تک گورنر ہاؤسی ہے وہ دیواری اسی طرح سے کھڑی ہیں ہم سنتے تھے کہ دیواریں گرا دی جائیں گی لوگوں کے تفریقی جگہ بن جائے گی لیکن نہیں بنی ہے تفریقی جگہ تو وہ ہم اس کو آواز لگائیں گے اور ہم سندھ کے حکمرانوں کو بھی یہ کہنا چاہیں گے کہ کراچی کے اس مردم شماری پہ سعودے بازی نہیں کرنا خبردار ورنہ یہ ابھی پہلا سٹیج ہے کہ ہم امن کے ساتھ کوئی قانون توڑے بغیر اجازت لے کر ہم شارع فیصل نرسری سے لے کر ہم پریس کلپ تک ہم ریلی ہوگی اور وہاں پر پھر اجتماع سے خطاب ہوگا اور صرف اور صرف کراچی کے جو ایک کروڑ پچاس لاک لوگ کم گن دیے گئے ہیں اس کے خلاف ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے کہ حکمران اپنے اس فیصلے کو واپس کریں حکمران اپنے اس فیصلے کو سینسس کے اس فیصلے کو واپس لیں پاک سے زمین پارٹی اگلے ہفتے یہ احتجاج کرنے جا رہی ہے غضب خدا کا کہ لاہور کی آبادی ایک سو تیرہ فیصد کے تناسب سے بڑھ لئی ہے اور کراچی کی آبادی صرف ساٹھ فیصد کے تناسب سے بڑھ لئی ہے لاہور میں کوئی بنگالی نہیں ہے لاہور میں کشمیر سے مائیگریشن نہیں ہوتی وانا وزیرستان سے کوئی نہیں آرہا لاہور میں بلوچستان سے مائیگریشن نہیں ہو رہی لاہور میں اندونوں نے سینس سے کوئی مائیگریشن نہیں ہو رہی تو وہاں کی آبادی جو ہے وہ ایک سو تیرہ فیصد کے تناسب سے بڑھ لئی ہے کراچی جہاں پر وانا وزیرستان پورے خیبر پختنخواہ سے لوگ آتے ہیں یہاں پر افغانی آتے ہیں یہاں پر منگالی تیز سزاک سے زائد بنگالی رہ رہے ہیں یہاں پر تمام سندھ کے ڈسٹرک سے دہاکوں سے یہاں پر مائیگریشن ہوتی ہے کشمیر سے لوگ آتے ہیں گلدلدستان کے لوگ یہاں رہ رہے ہیں یہاں کی آبادی ساٹھ بھی ست بڑی ہے غضب خدا کا اس سے بڑا کوئی اور جرم ہو نہیں سکتا مجھے سمجھ سے میرے باہر اس والی بات کو میں سمجھنے سے قاسر ہوں کہ ہمیں صحیح گننے میں ریاست کیوں ڈرتی ہے ہمیں صحیح کاؤنٹ کرنے میں کراچی والوں کو صحیح گننے میں ریاست کیوں ڈر رہی ہے کیوں اس کو خوف ہے کیوں یہ فورجیری کی جا رہی ہے ہمیں صحیح گنتو لو بھائی ہمیں صحیح گننا تو شروع کرو ہمیں صحیح گنو گے تو ہم پاکستان کو سندھ کو نئی قیادت دیں گے یہاں سے ہم پاکستان کو ایکانومک پاور اور بڑی ایکانومک پاور بنائیں گے ہمیں صحیح گنو گے ہم پاکستان کو زیادہ کما کر دیں گے ہمیں صحیح گنو گے ہم پاکستان کو اور بڑی انڈسٹریز دیں گے ہمیں صحیح گنو گے ہم پاکستان کو ایکانومک آئی ٹی میں ایکانومی میں ہم ریولوشنز دیں گے ہمیں صحیح گنو گے ہم پاکستان کو نئے لیڈر دیں گے یہاں سے اگر صحیح گنو گے ہمیں اور آپ کو گننا پڑے گا میں صحیح اور پھر اس حساب سے جو سیٹوں کا تناسب ہوگا سندھ میں جس کو حکمرانی کرنی ہے پھر اس کو کراچی کو جیتنا لازم و ملزوم ہو جائے گا کیونکہ سندھ کراچی سندھ کی آبادی کا پچپن فیصد آج ہے آج پچپن فیصد ہے جو کراچی جیتے گا وہ سندھ جیتے گا اور کہ کوئی بھی پارٹی ہو چاہے وہ موجود حکمران ہو چاہے وہ آنے والے لوگ ہو کوئی نئے لوگ ہو ان کو کراچی کے لوگوں کی خدمت کر کے ان کے دلوں کو جیتنا ضروری ہوگا شہروں کو جیتنا ضروری ہوگا دلوں کو جیتنا ضروری ہوگا جب جا کر وہ حکمران بن سکیں گے ورنہ پھر وہ حکمران نہیں بن پائیں گے صحیح ہے جب آپ صحیح گروں گے تو اسی حساب سے پھر آپ سیٹوں کا تناسق کرو گے اور میں اسی لئے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس سندھ میں لکھ لو ہماری بات آج نہیں تو کل انشاءاللہ تعالی یہ جو جاگردارانہ وڑے رانہ سرمایہ دارانہ نظام ہے جس کی جڑے رولر بیس ہیں کہ آپ دہی علاقوں میں جا کر کوئی عام کیمپین نہیں کر سکتے ایک عام آدمی آپ کی بات مانتا ہے لیکن وڑے والے دن اپنے جاگردار کی اپنے وڑے رے کی اپنے سردار کی اپنے خان کی بات مانتا ہے کیوں؟ اگر وہ نہیں مانے گا تو اس کو جیلوں میں بند کر دیا جائے گا اس کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا جائے گا پولس اس کے خلاف استعمال ہوگی اس کا پانی بند کر دیا جائے گا اس کی زمینیں ہتھیا لی جائیں گی یہ سب کچھ دہی علاقوں میں آج بھی ہو رہا ہے جس کی ویسے پاکستان میں آج ایک ایسے جاگردار آنا وڑے رہا چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے لوگوں ان لوگوں کا نظام مسلط ہے پہلی دفعہ پیاست ہے پاکستان کو آبادی کے ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے مائیگریشن ہونے کی وجہ سے گاؤں سے رولر ایریا سے جو مائیگریشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے پہلی دفعہ پاکستان کو ایک اپورجنٹی ملی ہے کہ لوگ سردار آنا جاگردار آنا وڑے رانا نظام کے کلچس سے ان کی چنگل سے نکل کر شہروں میں آگئے ہیں ان کو جو جہاں پر آگیا ہے ان کو وہیں گن کر ان کی سیٹیں یہی ہے لوکیٹ کر دو وہاں سے سیٹیں کم کرو یہاں کی سیٹیں بڑھا دو جہاں پر لوگ آگئے ہیں پاکستان میں انقلاب آجائے گا خاموش ریولوشن آ جائے گا پاکستان میں انقلاب شہروں میں آپ بھیس چوری کا جھوٹا مقدمہ نہیں بنا سکتے شہروں میں آپ کسی کا پانی بند نہیں کر سکتے شہروں میں آپ کسی کی زمین کو قبضہ نہیں کر سکتے یہاں پر میڈیا ہے سیویل سوزائیٹی ہے یہاں پر لوگوں کا ایکسز ہے یہاں پر وہ حرکتیں نہیں ہو سکتیں جو گاؤں گوٹ دیاد اور دور دراز اللاقوں میں ہو رہی ہیں یہ ہمارا کیس ہے اس اپورجنلڈی کو آج کا سرمایہ دا آج کا حکمران چاہے وہ حکمران طبقہ ہو چاہے وہ پوزیشن جب آج کا سیاستدان میں کہوں گا آج کی پارٹیز کے لوگ اس کو آج اس انقلاب کو دبانا چاہتے ہیں اس آبادی کو غلط گننے کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کے بعد منپلیشن ختم ہو جائے گی اس کے بعد جیری میینڈرنگ ختم ہو جائے گی اس کے بعد انجینئرنگ ختم ہو جائے گی شہروں میں وہ انجینئرنگ نہیں ہو سکتی شہروں میں جا کر آج تو ایک بڑینے کو خرید لو اس کے پورے گاؤں جتنا بھی اس کا حصور رسوک ہے سارے لوگ آپ کے غلام ہو گئے تو پاکستان پانچ سو لوگوں کو پاکستان میں خرید لو آپ جو پاکستان میں بائیس کرو لوگوں کے مالک بن جاتے ہو یہ اپورچنٹی اللہ تعالی نے دی ہے کہ یہ نیچرل مایگریشن ہوئی ہے گاؤں سے شہروں تک اس اپورچنٹی کو مس نہیں کرنا چاہیے میں ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ خدا رہا آپ کو حساب دینا پڑے گا مرنے کے بعد آپ نے اتنی باتیں کی ہیں اتنے سارے آپ نے کلیمز کی ہیں آپ خدا کے واسطے آپ نے ساری باتوں پر یوٹنٹ لے لیا ایک یوٹنٹ اور درکار ہے خان صاحب عمران خان صاحب یہ جو آپ کا فیصلہ ہے آپ کی کیابنٹ کا اس جالی مردم شماری کو قبول کرنے کا ایکسپ کرنے کا اس فیصلے کو خدا کے واسطے ایک یوٹنٹ کر کے ایک یوٹن اور لیجئے اور اس یوٹن لے کر اس فیصلے کو کل ادم کرا دیجئے اور اس کو ڈیسپیوٹڈ رہنے دیجئے اور پانچ پرسنٹ جو بلوکس کے پانچ پرسنٹ جو آڈٹ ہونا ہے اس آڈٹ کے آپ آڈر کیجئے اگر آپ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کرانا چاہتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں آپ نہیں کرانا چاہتے آپ پنجاب میں ابھی افورڈ نہیں کر سکتے آپ بھار جائیں گے آپ کی پارٹی کمزور ہے پنجاب میں اس وعی سے آپ خیبر بختوں خور پنجاب میں الیکشن افورڈ نہیں کر سکتے یہ ہمارا سیاسی تجزیہ ہے اس لیے آپ لوگل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں کرانا چاہتے یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے کہ پاکستان میں اس وقت ہزاروں عرب روپے جو کہ گلی کچوں میں پانی پہ سیورج پہ تعلیم پہ روڈ پہ پارٹسوں کے لیے جو پیسے خرچ ہو رہے ہیں وہ سرکاری افسروں کے ذریعے خرچ ہو رہے ہیں جن کا کوئی ساپ کتاب نہیں ہے بڑا عجیب مزاق ہے اس ملک میں کہ پہلے چوری کروا ہو اور اس کے بعد نیب لگاؤ پیچھے پہلے لٹنے دو لٹنے دو لٹنے دو اور اس کے بعد پھر بعد میں نیب کے کیسز بناو سیلیکٹڈ ہو بھی عجیب نظام ہے بھئی اگر یہی پیسے اگر کسی کانسلر کے ذریعے خرچ ہو تو نیب کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کانسلر جس محلے میں رہ رہا ہے اس لوگوں کے ہاتھ اس کے گرہ باروں پہ نیب کے ہاتھ ہوں گے لوگ احتساب کریں گے اس کا کسی ایم بی ایم ایم وزیر کو لوگ نہیں پکڑ سکتے کانسلر کو پکڑ سکتے یوسی ناظرین کو پکڑ سکتے اس کے ذریعے گلی کے پیسے خرچ ہونے چاہیے تاکہ محلے والے اس کا احتساب کر سکیں کسی نیب سے آج تک کرپشن نہیں رکی ہے چیف جسٹس کے ریمارکس موجود ہیں سپریم کورٹ کے ریمارکس موجود ہیں نیب کے حوالے سے کہ نیب نے اس ملک میں احتساب کا جو نظام ہے اس کو تہو بالا کر دیا ہے نیب سیلیکٹڈ نیب ہے سیلیکٹڈ کیسز کر رہی ہے اور نیب کی ریپیٹوشن چیف جسٹس آف پاکستان کی زمانی سن لیں اور سپریم کورٹ کی زمانی سن لیں مصطفیٰ کمال کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں کراچی کے لوگوں کا آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں جس بھی زبان سے بولنے والے لوگ ہو یہ کسیز کی زبان کا مسئلہ نہیں ہے باق سے زمین پانٹی ساری زبانیں بولنے والوں کی نمائندہ جماعت ہے ہم نے اپنے کول اور فیل میں کوئی تضاد نہیں دیا ساڑھے چار سالوں سے کوئی یوٹن نہیں لیا تین مارڈ دولہ سولہ پر ہم آئے تھے تین مارڈ دوہزار اکیس کو ہمارے پانچ سال پورے ہو جائیں گے ایک یوٹن نہیں ہے ہمارے کول اور فیل میں ایک دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ جو ہم نے کہا تھا اس بات ہم نے اس بات سے پھر گئے ہوں آؤ دس جنوری کو شارع فیصل سے نرسری کی مقام سے ہم اتنی بڑی تعداد میں اس احتجاجی ریلی میں اور اس احتجاجی جلسے میں شامل ہوں کہ جس سے حکمرانوں کو یہ پتہ لگے کہ کراچی کے لوگ کیا چاہتے ہیں میں آپ کو آواز دیتا ہوں سارے زبانے بولنے والوں کو کراچی سندھ کا دار الخلافہ ہے کراچی یہ ہمارے سندھ کا دار الخلافہ ہے کراچی سے لے کر کشمور تک آج اگر کوئی جو کچھ بھی تباہی بربادی ہے اس کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور یہ پیسپلٹ پارٹی پاکستان کی یہ آپوزیشن کے ساتھ مل کر یہ پاکستان میں انقلاب کی بات کر دی ہے انقلاب ان کے خلاف آنا چاہیے اور پیس پی انقلاب لے کر آئے گی انشاءاللہ میں کراچی سے کشمور تک تمام اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں کہ اپنی رنگ نسل اپنی ذات اپنی مسلک کے اختلافات کو بلا کر پاکستان پارٹی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں اور انشاءاللہ ہم ہی پاکستان کی لوگوں کا سولوشن ہے ہم ہی پاکستان کی لوگوں کا بہتر مستقبل ہے اور ہمارے پاس وہ تجربات ہیں ہم نے کر کے دکھایا ہم نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پہ دعوے بنا کر لوگوں کو فلوٹ نہیں کیا ہم نے بڑے بڑے دعوے نہیں کیے کہ تین مہینے میں یہ کر دیں گے سو دن میں یہ کر دیں گے ایک سال میں یہ کر دیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں گے میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہمارے باتوں کی زمانت ہمارے کیے ہوئے کام ہے ہمارا ماضی ہمارے مستقبل بہتر مستقبل کی روشن مستقبل کی زمانت ہے ہمارے کیے ہوئے کام جس کے اوپر آج دنیا آج بھی چل رہی ہے دیکھ رہی ہے اس کے بعد وہ کام نہیں ہوا یہی میری سی وی ہے یہی پی ایس بی کی سی وی ہے یہی پی ایس بی کا منشور ہے ہم وہ کچھ کریں گے انشاءاللہ ہمارا نظریہ ہے ہمارا نیرٹیب ہے ہمارا بیانیہ ہے کہ جب تک پاکستان میں اختیارات وزیراعظم ہاؤس اور چاروں وزرائے آلہ ہاؤس سے نکال کر جب تک آپ ان اختیارات کو ڈسٹرک میں شہروں میں تعلقے میں ٹاؤن میں اور یونین کاؤنسل میں پاکستان کے لوگوں کی قسمت نہیں بدل سکتی چاہے کوئی سا بھی وزیراعظم آ جائے چاہے کتنی بڑی پارلیمنٹ آ جائے جب تک اختیارات اختیار ووٹوں کو عزت دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا ووٹر کو عزت دو روٹی کپڑا مکان کا نعرہ فیل ہو گیا لوگ بھوکے ہو گئے معجر نعرہ بندگلی میں آ گیا یہ جو ریاست مدینہ والا نعرہ تھا تبدیلی والا نعرہ تھا لوگ ہشر دیکھ لیں دینا چاہتے ہیں گلی کے آدمی کو ہم گلی کے لوگوں کو ان کے مسائل کے حل کی ذمہ داری دینا چاہتے ہیں اور وسائل دینا چاہتے ہیں ہم مولے کے لوگوں کو اس کے مسائل کی ذمہ داری دینا چاہتے ہیں اس کے وسائل دینا چاہتے ہیں ہم کسی گاؤں کے مسائل کے اوپر وہی کے لوگوں کو اس کے وسائل دینا چاہتے ہیں اس کے مسائل کے حل دینا چاہتے ہیں ہم شہر کے لوگوں کو اس کے شہر کے وسائل دینا چاہتے ہیں اس کے مسائل کے ساب سے اور اس کے اختیارات دینا چاہتے ہیں یہ پاک سرزمین پارٹی کا نظریہ ہے ہم اور سینٹلائز وی آف منیجمنٹ نہیں ہم ڈی سینٹلائز وی آف منیجمنٹ پر گلیف رکھنے والے لوگ ہیں جس طریقے سے پاکستان آج چلایا جا رہا ہے اس طریقے سے آپ اپنا گھر نہیں چلا سکتے ٹوٹ جائے گا گھر نہیں چلا سکتے اور تو پاکستان جس طرح چل رہا ہے اسی وجہ سے پاکستان میں ہر جگے 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 جہاں جہاں میرونیاں ہیں وہاں پر پاکستان کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے خاکم بدہن اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو صحیح آپ دو طریقوں سے کر سکتے ہیں اٹھارویں ترمیم کے نام پر جو صوبائی خودمختاری ملی ہے اس صوبائی خودمختاری کا مطلب ہے کہ صوبے کے شہر بھی خودمختار ہوں صوبے کے ڈسٹک بھی خودمختار ہوں صوبے کے تعلقے بھی خودمختار ہوں صوبے کے یونین کاؤنسل بھی خودمختار ہوں صوبے کے گاؤں بھی خودمختار ہوں اور این ایف سٹی ایوارڈ میں جو پیسہ ملتا ہے وہ وزیر اعلیٰ کی اپنی جاگیر نہیں ہے کہ اس کی مرضی کہ وہ پیسہ جس ڈسٹک کو جہاں چاہے لگائے جہاں چاہے نہ لگائے جس طرح سے این ایف سٹی ایوارڈ کا فارمولہ ہے اسی طرح سے پی ایف سٹی ایوارڈ پروینشل فائننس کمیشن کا فارمولہ بنا کر صوبوں جس طرح سے وفاق سے صوبوں کو پیسے آ رہے ہیں صوبوں سے تمام ڈسٹک شہر یونین کاؤنسل کو اسی فارمولے سے پیسے ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں پاکستان ترقی کرنے لگے گا پاکستان بہتر ہونے لگے گا پاکستان سے الہدگی کی باتیں کرنے والے لوگ پاکستان سے جڑنے لگیں گے اس کے علاوہ پاکستان کے لوگوں کو آگے اور پاکستان کو آگے بڑھانے کا کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے پاکستان سرزمین پارٹی یہ سارے نعرے جو کہ ستر سالوں میں دیئے گئے نظریہ دیئے گئے صرف فلوپ ہو گئے ہمیں اپنی گلی کی حکمرانی چاہیے اپنے مولے کی حکمرانی چاہیے اپنے شہر کی حکمرانی چاہیے ہم ایسے نعرے لگانے والوں کو پاکستان کے لوگ جھوتے ماریں گے جو آ کر ایم این اے کے الیکشن لڑے ایم پی اے کے الیکشن لڑے اور وہ یہ وعدہ کرے کہ ہم نالیاں بنائیں گے ہم گٹن لائنیں ڈالیں گے ہم کشرا اٹھوائیں گے ہم پانی دیں گے ہم ان کو پاکستان کے لوگ جھوتے ماریں ان کو کہیں کہ تمہارا یہ کام نہیں ہے تم یہ بتاؤ کہ تم پارلیمنٹ میں پہنچ کر تم ہمارے گلی کے لارچ یوسی کانسلر کو کوئی اختیارات دو گے یا نہیں دو گے تم ہمیں پانی نہیں دے سکتا تم ہمیں سیورج نہیں دے سکتا تمہارا کام نہیں ہے کشرا اٹھانا تم ایم اے ہو ایم پی ہو تم بتاؤ کہ تم قانون سازی یہ کرو گے یا نہیں کرو گے کہ اس قانون سازی کے ذریعے میرے گلی کے کسی کانسلر کسی یوسی نازم کو اختیار ملے ہمیں ایم اے سے پانی نہیں چاہیے ہمیں ایم پی اے سے کشرا نہیں اٹھوانا ہمیں وزیر سے گلی نہیں بنوانی یہ کسی گلی کا آدمی بنوائے گا کسی گلی کا کانسلر بنائے گا اس کے پاس اسکولوں کے پیسے آنے چاہیے اس مولے کے اس کے پاس اس مولے کے ڈسپینسری کے پیسے آنے چاہیے اس شہر کے پاس ٹرانسپورٹ کے بسوں کے اور سارا نظام پولس کا نظام ہونا چاہیے پاک سرزمین پارٹی دنیا کے اس نظریے کو لے کر چلنا چاہتی جس سے دنیا نے ترقی کیا ہے اور پاک سرزمین پارٹی پہلے دن سے یہ بات کر رہی ہے ہماری پہلے بات سنی جاتی تھی سمجھی نہیں جاتی تھی آج پاکستان کے حالات اللہ نے ایسے کر دی ہیں کہ ہماری بات کو ماننے کے علاوہ کوئی پاکستان کی فلا کا دوسرا راستہ ہے نہیں نہیں ہے راستہ سب بندگلی میں آگئے کسی کوئی پاس حل نہیں ہے حل ہمارے پاس ہے ہم پاکستان کو بہتر پاکستان کر کے دکھانا چاہتے ہیں پورا فارمولا ہے ہمارے پاس پورا نیرٹیو ہے ہمارے پاس پورا بیانی ہے ہمارے پاس اور اس بیانیے کو ہم اوپر سے لے کے نیچے تک اس کی پوری ہم سنکرونائزیشن جانتے ہیں ہم نے یہ کام کر کے دکھایا ہے اس کو عملی طور پر کر کے دکھایا ہے تو کراچی سے لے کر کشمور اور کشمور سے لے کر کشمیر اور گلکل بلجستان اور بلجستان اور پنجاب اور سندھ اور خیبر فختوں خواہ میں سب لوگوں کو آواز دے کر کہتا ہوں کہ پاک سرزمین پارٹی ہی پاکستان کے لوگوں کا واحد حل ہے پاکستان کی بہتر مستقبل کا واحد حل ہے چھوڑو سارے نعروں کو آؤ اور ہمارے ساتھ جڑو اور اپنی بہتر مستقبل کے لیے اس پارٹی کو مضبوط کرو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگیوں میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو بہتر پاکستان دیکھیں گے کراچی کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ کراچی کی ریلی ہے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس سینسز کے غلط مردم شماری کے کنے والے تمام شو بائے ہائے زندگی کے لوگوں کو میں چاہے وہ شو بیس کے لوگ ہوں چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں چاہے وہ پروفیشنلز ہوں چاہے وہ سی ای اوز ہوں چاہے وہ بزنس کمیلٹی ہو وہ سٹوڈنٹ ہوں خواتین ہوں مرد ہوں چاہے وہ علمہ حضرات ہوں میں سب کو کہتا ہوں چاہے وہ کسی زبان بولنے والے لوگ ہوں چاہے وہ کسی مسلک کے لوگ ہوں چاہے وہ کسی فرقے سے تعلقنے والے لوگوں چاہے وہ کسی مذہب سے تعلقنے والے لوگوں میں سب کو کہتا ہوں کہ آؤ اور اپنا حصہ ڈالو خاموشی کفر ہے گناہ ہے آج کے ظلم پہ جو خاموش ہے وہ ظالم کا ساتھی ہے آج کے ظلم پہ جو خاموش ہے وہ ظالم کا ساتھی ہے میں میڈیا اس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہ اتنا بڑا مسئلہ اس کو اگر میڈیا ہائلائٹ نہ کرے تو شاید حکمران اس پر توجہ بھی نہ دیں میں یہ خواہی ظاہر کروں گا میں ریکویسٹ کروں گا کہ میڈیا اس سینسس کے مسئلے پہ جو کہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے اگر یہ نہیں مانا گیا تو یہ ملک تباہ برباد ہو جائے گا یہ ملک برباد ہو جائے گا یہ شہر برباد ہوگا تو یہ ملک برباد ہو جائے گا خدا کے واسطے اس آواز کو ہماراوں تک جب جب بھی آواز اٹھے اس کو پہنچائیں اور اس میں آپ بھی اس شہر کے رہنے والے ہیں آپ بھی اس ملک کے رہنے والے ہیں اس میں اپنا حصہ ڈالیں میں تمام مقتہ پر فیفر لوگوں کو کہتا ہوں کہ دس جینوری کی ریلی میں دو بجے دوبہر دو بجے یہ ریلی شروع ہوگی نرسری اس ٹاپ کے پاس سے پاک زمین پارٹی کے برکس سے اور پریس کلک تک جائے گی اور وہاں پر جلسے سے خطاب ہوگا ہم اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کرائیں اور یہ فرسٹ فیز ہے یہ فرسٹ فیز ہے اس کے لعباد ہم اپنے مراحل چیک کرتے چلے جائیں گے اس وقت تک جب تک ہماری جائز بات نہیں مانی جائے گی اس کوشش کرنے پہ اگر حکمرانوں کا ہماری بات بری لگ رہی ہے تو ہمیں پھر مرنا منظور ہے اس قوز میں مرنا منظور ہے اس قوز کے لیے ہمیں مرنا منظور ہے لانت ایسے جینے پہ کہ ہمیں آپ گنتی ہماری پوری نہ کرو ہمیں گننے سے آپ ڈرو نہیں جینا پھر اس طرح پھر آپ کو جو کرنا ہے کر لو پھر ہم اپنے مرائل تیہ کریں گے ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں سینس پریویل کرے گا اور حکمران اپنے فیصلے پر یوٹر لیں گے میں ایمکیوم کے ساتھ مشترکہ جدو جہد ایمکیوم کے بات کلیت کیسے کروں جب مجھے یہ پتا ہے کہ ان کا آدمی کیابنٹ میں بیٹھا ہوا ہے جب مجھے یہ پتا ہے کہ ان کے پاس سات سیٹیں ہیں جب مجھے یہ پتا ہے کہ اگر اس لیے اپنی دو سیٹ نکالیں گے تو حکومت تکنوں پہ آ جائے گی میں یہ سب کچھ جاننے کے بعد آتے ہیں میں اس ایمکیوم کے ساتھ کیا خیر کی امید کروں کہ وہ بھئی کسی کو کسی سے ملنے مجھے بھی یہ بات کرنے کی ایمکیوم کی ایک سنگل پریس کانفرنس کی مارے سینسز ایک سنگل ایک دفعہ سیریسلی اس کو بولیں کہ ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں صحیح ہو جائے گا سب کچھ پیپلز پارٹی تو بھئی ابھی جو ہے وہ دیفنیٹی گیم کر رہی ہے پیپلز پارٹی تو وہ کہ وزیرالہ نے ابھی ایک لیڈر لکھ دیا ہے ان کو بھی کوئی بہت زیادہ ہمدردی اسوالی بات سے نہیں ان کو پتا ہے کہ ان کی گاؤں جہاں سے وہ کانسٹیوشیز ہیں ان کی اس کی گندی ٹھیک ہو گئی ہے تو ان کو پتا ہے شہروں کی گندی ہیں جو ہے خراب ہوئی ہیں تو انہوں نے یہ سب کچھ دیکھ کے اپنا ایک نوٹ تو لکھ دیا ہے لیکن وہ سیریس نہیں اسوالی بات پر وہ سیریس نہیں ہے ورنہ وہ ایمکیوم جو کہ پارٹنرز ان کرائیم ہے اس کے پاس پہ جاتے ایمکیوم تو جو ہے وہ کیابنٹ میں اگر صفہ کر کھڑے ہو جاتا ان کا منسٹر کہتا بھئی ہم نہیں بیٹھ رہے تو وہ نہیں کرتے اس کو پینٹ کر دیتے ایمکیوم کے منسٹر نے منسٹروں نے تو اعتراضی نوٹ لکھ کر اس کو اور لیگل کر دیا ہے تو یہ سب یہ پارٹنرز ان کرائیم ہے یہ سی طرح سے ہے کہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ پی ڈی ایم کی تحریک ہے وہ وزیراعظم کو ہٹانا چاہتی ہے بہت آسان طریقہ کوئی جل سے جلوس کرنے کی ضرورت نہیں تھی سب مل کر استیفہ دیتے اور جو حکومت ختم ہو جاتی دیر دو مہینے کے ڈرامے کے بعد آج حکومت نہیں چھوڑ رہے جس حکومت کو ناجائز کہہ رہے ہیں اسی حکومت میں بیٹھے ہیں اس لیے کہ بھائی وہاں ایک ٹکٹ میں دو مزے لے رہے ہیں یہ بلاول بٹو صاحب انقلابی بننا ہے یہاں پہ کھڑے ہوکے گیارہ سالوں سے وہ لوٹ رہے ہیں یہاں پر آٹھ ہزار تین سو بیالیس عرب روپے صرف دس سالوں من کی حکومت نے خرچ کی ہے آٹھ ہزار عرب روپے تو یہ مزے کون چھوڑتا ہے بھائی آٹھ ہزار عرب خرچ کرنے کے بعد سندھ جو ہے وہ دنیا میں انسانوں کے رہنے کی سب سے بری جگہ ہے تو یہ مزے کون چھوڑتا ہے تو یہ منافقت ہے اس کے ساتھ پی ایس پی جو ہے وہ نہیں بنتی ہے بات اگر کہ جا کر کھڑی ہو جائے اور جا کر کھا اس لیے کہ ان کا اگر کردار ہمیں نہیں پتا ہو تو ہم یہ کام کر لیں لیکن ان کا تو کردار ہمیں پتا ہے یہ سب جو ہے وہ یہ سب اسی سب پارٹنرز ان کرائیم ہیں ہاں ہر اس پارٹی کے ساتھ بات ہوگی جو جینوین پارٹی ہے جو ٹھیک پارٹی ہے جو ان سے بات ہوگی اور ہمارے کسی سے اختلافات نہیں ہیں ہم جا چکے ہیں اور ہم نے چیف جیسے پاکستان کو لیٹر لکھا ہے جو موٹو ایکشن لینے کا کہ بھئی اس پہ اتنی ساری چیزوں پر سو موٹو ہوئی اس پہ تو وہ خود کہہ چکے ہیں بھرید عدالت میں کہ بھئی کراچی کے آبادے تین کروڑ سے زیادہ ہے تو اس کے اوپر وہ ضرور جو ہے وہ اس کے اوپر سو موٹو لیں اس کے اوپر ضرور لیں ہم لیٹر لکھ چکے ہیں بھئی آخری ہاتھ ہماری جانے جائیں گے اس کے اندر ہم اپنی جانے دیں گے آخری ہاتھ یہ ہے اگر ہماری اس قوز میں اس گنتی کو پوری کرانے میں اگر ہماری جانے جاتی ہیں آخری ہاتھ یہ ہے کہ اس قوز کے لیے اپنی جانے دینا جائز ہے ہم دیں گے جی اپنے جانے کچھ بھی کریں پھر یہ پھر جو آخری ہاتھ یہ ہے اگر آخری ہاتھ کو جاننا چاہتا ہے ہم اپنی جانوں پر کھیلیں گے لیکن اس گنتی کو ہم نہیں ہونے دیں گے صحیح شکریہ